امی سے کہ تمام دو سباب ٹک ٹاک ہوں گے پریشانیوں کا پتہ تو چل رہا ہے اب جو میسیجز کر رہے ہیں اب لوگ جو رو رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں بلکل صاف ظاہر ہے کہ سب پریشانے حال ہیں اور سب کیا یعنی بیفاریو کے لوٹے ہوئے لوگ تو اس لیے پریشان ہے کہ ان کے پاسے یعنی ڈوب چکے ہیں یا ان کو نہیں مل رہے ہیں اس لیے پریشان ہے پورا پاکستان پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے ہے تو اس لیے یہ ایک چیز ہے جو ابھی کچھ دوستوں نے بات کی ہے کہ عدالت فیصلہ کب کرے گی یہ تو نہ میں بتا سکتا ہوں اور نہ کوئی اور بتا سکتا ہے کہ عدالت فیصلہ کب کرے گی اور کب نہیں کرے گی یہ تو ججب ہی بہتر بتا سکتا ہے باقی راہی باتی داروں پر اعتماد کرنے کی اور نہ کرنے کی تو ابھی آپ کی اور ہماری سوچ جہاں پہ ملتی ہے تو وہاں پہ ہم ساتھ میں کڑے ہوں گے جہاں پہ نہیں ملتی ہے تو آپ لوگوں کا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ جو لوگ جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں جیسا کہ ایک یعنی بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں ایک قانونی طریقہ اور غیر قانونی طریقہ یا قانون کا مدد لینے کا یا قانون کو خاتمے لینے کا تو ابھی میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا ہے اس بارے میں کیونکہ آپ مجھ سے وہ مشورہ مانگے جو قانونی ہو غیر قانونی چیز کا تو ہم آپ کو مشورہ نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ اپنی بیخاف پر اپنے ذہن کے مطابق کچھ بھی کرنا چاہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سکسیسفل ہوگا تو آپ کر لیجئے گا ہم آپ کو نہیں روکیں گے باقی رہی بات کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانے کا پابند تو نہیں ہو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن میں جو کر رہا ہوں الحمدللہ میں ٹک کر رہا ہوں اور ہم درست سیمت پہ جا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں باقی نتیجہ وقت دیکھے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ وقت سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ابھی کشورت اور دوسرے جتنے بھی ان لائن ویب سائٹ ہے بھی لاؤ ہے یا پتہ نہیں کون کون سے نام آ رہے ہیں ہر دن یا ہر خفتے کچھ نیا لاؤنج ہو جاتا ہے نیا ویب سائٹ لوٹ مار کے لیے اور آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مین چیز جو ہے ظالم جو لوگے جو جابر لوگے جو نصرے باز لوگے جو ٹاگ لوگے وہ نیٹ ورکر ہیں وہ کبھی بھی یعنی اپس میں اختلافات نہیں رکھتے وہ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کئی سے لوٹا جائے تو جب وہ اپس میں مل جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے لیکن معاشرے کے ہر فرد کو ملک کے ہر فرد کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گیم چھل رہا ہے جس طرح کہ ہم جب پائیسے دے رہے تھے اس ٹھائم تک ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کے کیل بھی ہو رہا ہے اور نہ ہم گروپوں میں اٹھتے ہیں تو ہمارے پائیسے ڈوب گئے ان کی باتوں میں آ کے ابھی دوبارہ بھی ان کی باتوں میں لوگ آئیں گے ان کی باتیں سن سن کے ان کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے اور ان کی یعنی جو موٹیویشنل میسیجز ہوتے ہیں ان کو سن کے دیکھ کے پڑھ کے تو لوگ ان کی گریفت میں آئیں گے لوگوں کو یہ لوٹیں گے اور یہ میرے خیال میں پاکستان میں کوئی رکنے والا نہیں ہے ادارے سو رہے ہیں تو یہ تو چلتا رہے گا لیکن کسی کو زیادہ مل جاتے ہیں کسی کو کم مل جاتے ہیں کوئی ویب سائٹ مہینوں چل جاتی ہیں کوئی سالوں چل جاتی ہیں لیکن ایک چیز جو ہے وہ کنفرم ہے کہ نیٹورکر کا کبھی نقصان نہیں ہوتا انہوں نے اس طرح کے ایک ترتیب بنایا ہوا ہے کہ وہ سو ڈالر لگا کے پھر آپ لوگوں کا بونس کاکا کے کسی کا دس لگ لگایا کسی کا دو لگ لگایا کسی کا پچاس لگ لگایا تو وہ تو مہینے میں دس گنہ تک بڑھا لیتا ہے یعنی اگر اس نے فر ایکزمپل پانچ سو ڈالر لگایا ہوا ہے تو وہ پانچ ہزار نکال چکے ہوتے ہیں تو کم نہیں جب بھی جاتی ہے تو وہ آپ کو بولتی ہیں کہ نقصان اگر آپ کا ہوا ہے تو میرا بھی ہوا ہے پیسے آپ نے بھی لگایا میں نے بھی لگایا تو آپ اس کو یہ بتا دیجئے گا کہ ہم تو آپ کے کہنے میں آگئے اور آپ آپ کے نیٹورکر ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے بھی کمپنیوں میں کام کر چکا ہے لوٹ مار کر چکا ہے تو اس کا گریبان پکڑ کے اس کا یعنی ایک زبردست تمانچہ موپے مارنا چاہیے بے غیرت کے موپے کہ تم نے تو لوٹ مار کی عدد اپنائی ہوئی ہے آپ تو لوٹتے رہتے ہیں ہم تو لوٹ چکے ہیں تو پھر یہ سمجھ جائیں گے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کشورت میں واہی گھنڈے واہی نوسرے باز واہی فرادیے واہی دوکے باز جو چاہے پٹان ہو پنجابی ہو سندھی ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں ان کو نوسرے باز ہی کہوں گا میں اس کو فرادیا ہی کہوں گا میں اس کو حرامی اور حرام خور بھی کہوں گا کیونکہ وہ دوبارہ ایک پیچ پہ ہو گئے ہیں اور دوبارہ لوٹ مار کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے بلکہ اس پہ کمیابی سے چل رہے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی کم کمپلیٹلی رکنا تو مشکل ہے لیکن پاکستان جائی سے بہت حصی دارے پاکستان جائی سے کمزور دارے اپنے زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گا کہ ان کے اوپر خارجنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ ہم ان کی مدد سے کر رہے ہیں اور ان کی اجازت سے کر رہے ہیں پھر بھی وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا ہے تو بس ہم اللہ سے ہی مدد کی امید رکھ سکتے ہیں یا اپنے پیسے کی وصولی کے لیے خود ہی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ اداروں کا حال تو آپ کے سامنے ہے نہ وہ جاگ رہے ہیں اور نہ وہ جاگنے کا نام لے رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم جاگیں گے اور جب تک وہ نہیں جاگیں گے تو ان کے اوپر کیس کریں گے ابھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم کرنے والے ہیں ترتیب بنا رہے ہیں اور پھر جو اہندہ کا وہ ہوگا ترتیب ہوگا لائے حمل ہوگا اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی لیکن فیلحال ہم کچھ ایشو میں پسے ہوئے ہیں وہ ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے تو پکا امید ہے اللہ کے اوپر کہ ہمارے پیسے ہم کو ملیں گے آپ لوگوں کو بھی یقین ہونا چاہیے اللہ کے اوپر اور انشاءاللہ ہمارے پیسے ملیں گے لیکن یہ جو حرمخوروں کے پاس ابھی نئے ویب سائٹ اور نئے ووپل فرم آ چکے ہیں ان سے آپ نے خود بھی مختات رہنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کا حاضر ناظر جان کر دل پہ خات رکھ لیجئے اور پھر بتا دیجئے گا کہ کیوں آپ لوگ یعنی جو لوٹ مار کر رہے ہیں اللہ سے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اگر یہ غریب لوگ یہ متواسط تبکے کہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بھی گر سکتے تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ اللہ تو وہی ہے جو زلزلے بھی کرواتا ہے واللہ تو وہی ہے جو لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے اللہ تو وہی ہے جو لوگوں کو یعنی اس دنیا سے اٹھا کے قبر میں بھی پہنچا دیتا ہے تو یا ہی اللہ کیا آپ کو نہیں اٹھا سکتا یا ہی اللہ آپ کو کیا انجام تک نہیں پہنچا سکتا تو آپ لوٹ مار کیوں کر رہے ہو میرے خیال میں تو ابھی اگر آدمی کی عمر ساٹھ سال کے اوپر ہو جائے تو اس کو تو بالکل اس طرح کی خرم خوری نوصر بازی اور ٹک بازی کی بات تو ان کے اوپر دھیان ہی نہیں دینا چاہیے نہ خود کرنا چاہیے ورنہ کسی کو کرنے دینا چاہیے یعنی گورمنٹ ادارے سے یا کحی سے ریٹار ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے ہی جو ہے وہ یعنی بلکل ساٹھ ستر کے عمر کے ٹھاگ ہیں تو یہ لوگ ابھی کیوں ٹھاگی کر رہے ہیں کیوں ٹھاگ ماری کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیونکہ یہ تو بالکل اگر دیکھا جائے مرنے کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ آج شام تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑا ہو جاتا ہے یعنی ستر سال کا ہو جاتا ہے ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یعنی موت کے قریب ہے تیبی موت یا بڑاپے کی موت اس کو آنے والی ہے تو ان لوگوں کو تو یعنی کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کچھ جوان نوٹ مار کرتے ہیں تو انہوں نے تو اپنی موت کو بلا کے وہ دیکھا ہوا ہے کہ میں نے ساٹھ سال تک یعنی ستر سال تک جینا ہے ابھی میں پچیس سال کا ہوں تو وہ لوٹ مار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا ہے لیکن اس نے کچھ خواب دیکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں لوٹ مار کر کے یا چوری ٹھاکری کر کے یا میں اجرت کتل بن کے میں ان کو پورا کرتا ہوں چونکہ وہ غلط ہوتا ہے ان کے خواب پورے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں غلط طریقے سے اور یہ جو ساتھ سال تک ساتھ سال والے ہوتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں ان کو تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی تو ہم جوانی اور بڑاپا یعنی اس کو بھی گزار چکے ہیں اور اب بھی زندگی کے آخرے آیام میں ہیں لیکن پھر بھی وہ لوٹ مار کر رہا ہے لیکن ایک چیز ہے لوگوں کو لوٹ کے سکون اس کو کبھی نہیں ملے گا میں یہ آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں اور یہ اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں باستکیں گے انشاءاللہ